بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا بھی ایسا خوبصور سا پلیٹر بنانا چاہتے ہیں افتار میں تو اس لئے ہم دیکھیں کہ میں کیا کیا چاہیے ہمیں چاہیے دو بڑے سائز کی علو تھوڑا سا دنیا تھوڑی سی پالک اور تھوڑی سی گرین چلے ہم ان علووں کو ایسے سپکٹر پر ہمیں اسے چھوٹ باریک پری کاٹ لیں گے یہ دیکھیں ایسے بلکل باریک پری اسے ذرہ بھی موٹا نہیں ہمیں کاٹنا کیا آپ اسے موٹا کاٹتے ہیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب ہم یہاں پر لیں گے پیسن میں نے یہاں پر ایک آب پیسن لیا ہے اور یہاں پر میں ڈال دوں گی دو تیبل سپون گھندم کا آٹا جس سے میرا ٹیس بہت ہی بیٹر آئے گا بلکل ریسٹورنٹ سٹار جائے تھا ہم ساری اپنی جو گرین چیزیں تھے وہ اس میں ڈال جائیں گے گرین چلی بغیرہ اور یہاں پر ڈال لیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاودر یعنی لال میرچ اور یہاں پر دو پیچھ ہم ڈالیں گے پلر میرک پاودر یعنی حلدی اور یہاں پر ہم اسے پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے اس کی کنسنسٹینسی کیسی رکھنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں بلکل اس طرح کے کنسنسٹینسی ہونی چاہیے اس کی اور یہ دیکھیں ہم آلو لیں گے یہاں پر اور آلو لے کر میں اس میں ڈپ کریں گے ویسن میں اور پھر اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے کہ آپ اسے کھانا چاہتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی خوبصور مرورت سے فرائی ہو رہی ہے ہماری جو پھوڑا ہے آلو کا بہت ہی سان ہے بنانا بہت ہی فان سایمے بن جائے گا آپ تابعے سے ضرور بنائیں بہت ہی مزیر ہے یہاں پر یہ دیکھیں کتنی بیاری وعہد آ رہی ہے کرکری سی کرسپی سی وعہد آ رہی ہے اور اللہ آپ لوگ اپنے گوڑے کو عباد رکھے آپ کے گھروں میں اپنے آپ کو عمرہ باب کو لمبی زندگی عطا فرمائے آپ کو رمضان میں روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین آمین اور یہاں پر یہ ہمارے پکوڑے پلکل تیار ہیں یہ دیکھیں اب میں باقی کے لئے فرائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں میں باقی بھی کیا میں باقی کے فرائی کر لوں بھی میں تو کروں گی اور یہ جو ہمارے تھوڑے سے بچے ہوئے آلو بچوں کے لئے وہ بھی فرائی کر لیں گے اور جس کو کام مرچ پساندہ سے تھوڑا ساتھ بیسن لگا کریں گے اور جو کام بچوں کے لئے ہم جو آلو بچ جائیں گے ان کو ساتھا فرائی کریں گے اور یہ بہت ہی مزے کے کرسپی سے آلو بنے باہر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزے کے آواز آ رہی ہے بہت ہی مزے کے افطار کے لئے بیس ریسپی ہے بیس پلیٹر ہے آپ بنائیں بچوں کو کھلائیں مزے کریں مزے کروائیں اللہ اپنوں کو دیروں خوشی آدھا فرمائے اس رمضان میں آپ آپ کے گھروں کے پاس کوئی بیبو کا نہ رہے افطار کے وقت نہ سہری کے وقت دوسروں کی دوسروں کا خیال رکھیں اس رمضان میں ہمیں اس رمضان میں ہمیں دوسروں کی ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے آمین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سلائے خیر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ ختم بائی بائی تاٹا گود بائی گیا